اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو بھائی یہ جو بچوں کی شوپنگ کی تھی اس کا پار ٹو ہے یہ اینا کا یہ والا جو ڈریس ہے یہ بہت پیارا ہے لون کے اوپر ہے اور جس طرح چکن کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کا ہے نیچے جو ہے وہ پلین لون لگی ہوئی ہے اور بیک سے بہت ونڈر فلس ہے جب میں نے بائی کیا تھا تو جس اسی وجہ سے بائی کیا تھا تو خیر یہ اس نے فوراں سے پہن لیا اور بنانی نہیں تھی ٹھیک سے پیکس تو چلیں اپنا اگلا ٹیس دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ اوپر جو ہے وہ ریشمی قسم کا کوئی نیٹ لگا ہوا ہے یوک جو ہے وہ اس کی تھوڑی لمبی ہے اور نیچے جو فریل ہے وہ تھوڑی شوٹ ہے اور نیچے لون کا کپڑا لگا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ کی شوٹ ہے اچھا بچوں کو پاکٹس کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے تو اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ پاکٹس بھی تھی ورنہ یوشیلی ایسے ہوتا ہے کہ جو سمر پینٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ پاکٹس فیرہ جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی تو یہ پاکٹس ہی تھیں جن کی وجہ سے ہماری بیٹی جو تھی وہ خوش ہو کے اس کو پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ عبداللہ جو ہے یہ کہلے ساتھ ساتھ ہیں اس کو بھی بڑا شوک اٹھ رہے ہیں اور یہ اینہ اور یہ سارے باقی جو کپڑے رہ گئے تو خیئے اینہ کے تو بہت کپڑے دکھا لیے اب کچھ جو ہیں وہ عبداللہ کی شرٹس فیرہ بھی دکھا لیتے ہیں تاکہ وہ بھی تھوڑا خوش ہو جائے تو خیئے یہ جو ہے یہ بلیک ون اور گرین ون یہ دونوں شرٹس ہیں پلین سی شرٹس ہیں جس طرح کا ہمارے یوشلی سمر کے جو کپڑے ہوتے ہیں اسی طرح کی یہ شرٹس ہی پرنٹیڈ تھی ہیں یہ پینک والی جو ہے یہ کٹن کے فیبرک پھر ہے اس کے بازو اتنے لمبے تھے کہ میں نے کہا بھائی اس کو فول کر دیتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو جوتا جوتا پہنو جوتا یہ کس کا جوتا ہے چنگڑے اور بھائی یہ آگی ہے بہت بہت فیورٹ قسم کی چیز سہی ہے یہ جو پینٹ جب میں نے یہ لیے تو یہ مجھے بہت اچھی لگی اینا کو لمبی تھی میں نے اس کو فول کر میں نے کہا بھائی اس کو تھوڑا سا انچا کر لیتے ہیں اس کے پانچے کافی وائیڈ ہیں اور اس کے ساتھ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی بلیک شرٹ اگر پہنیں تو بڑا کول لگے گا تو میں نے کہا بھائی وہ پہنتے ہیں ہم اپنی کر ہی رہے تھے ساری شوٹنگ کے اینا نے کہا بھائی سب سے پہلے تو میں اندر آجوں ایک شرٹ کو کر دوں تک انگلی سپون ہو جائے تو یہ اینا ویڈیو خراب کرنے کے بعد اچھل رہی ہے اس کو بہت مزہ آ رہا ہے تو میں نے بھی سوچا بھائی وائیس آور کے ساتھ جو اوریشنل ویڈیو ہے اس کو بھی رکھا جائے تو ہے یہ اینا نے انٹریس پہن لیا ہے اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت بہت زبردست اچھا مجھے جب میں نے یہ بھائی کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وائیڈ شرٹ جو ہے وہ زیادہ سوٹ کر جائے اور بلیک ون اتنی اچھی نہ لگے لیکن جب میں نے پہنے تو آئی وز لائک ہے یہ کتنی کوئی خوبصورت لگ رہی ہے بہت زیادہ ہے میں تو اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اتنی اچھی لگے گی اور اسپیشلی یہ جو اینا نے اس کے ساتھ جوتا پہنے ہوئے یہ جو سلیپرز پہنے ہوئے ہیں یہ میں نے لیے بھی اسی لیے تھے کہ یہ اینا اسی بریس کے ساتھ کیری کر رہے اور بڑے اچھے لگے ہیں سلیپرز تو اور بھی بہت لیے لیکن خیر اینا کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مانیں اور یہ مورلنگ چورلنگ کریں خیر اتنے میں عبداللہ نظر نہیں آئے تو میں نے کہا اس کو بھی دیکھا تھے وہ صحیح ڈسپینسر سے پانی کو نکال رہا ہے اور اب چلتے ہیں عبداللہ کی کوئی شرٹ کی طرف عبداللہ کی جو یہ والی شرٹ تھی یہ میں نے مجھے یاد نہیں ہے کہاں سے لی تھی یا کسی نے مجھے گفٹ کی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آرہا لیکن خیر لڑکوں کی شرٹ میں اتنا کچھ خاص ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ زیادہ یاد کرو یا کوئی تردد کرو لیتے ہوئے لڑکوں کی شوپنگ کا کیا ہوتا ہے بھئی ایک کوئی بھی شرٹ اٹھا لو اس کے ساتھ وہی بلو بلیک جو بھی جینس ہو وہ پہن لو اور کوئی بھی جو آپ کے گھر میں سینڈل شینڈلز ہیں چپل شپل ہے تھوڑی سی میچنگ ہے وہ چلا لو اور بعد ختم اصل میں صحیح مساج ہوتا ہے وہ سچ میں لڑکوں کی شوپنگ کو دیکھ کے آتا ہے بھئی میچنگ آپ نے ہیر بینڈز لینے ہوتے ہیں میچنگ کے آپ نے جوتے لینے ہوتے ہیں میچنگ کے آپ پینز لیتے ہو اور ہیلہ لٹ آف تنگز تو اس میں صحیح مزا آتا ہے تو یہ ہے نا پھر ہماری طرف گامزن ہے ہماری ویڈیو کو خراب کرنے کے بر پور قسم کی گئے کری ہے کوشش امید ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ اور ساتھ عبداللہ بھی جو ہے وہ سارے کپڑوں کو اتنا زیادہ خراب کر رہے کہ بہت مشکل ہو رہا ہے سب یہ منیش کرنا یہ عبداللہ کہتے ہیں اس والی جوتے کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتے ہیں کہ نہیں اس کو کہتے ہیں خوشا کیا کہتے ہیں عبداللہ آپ کیا پہن رہے ہو کھلا کھلا نہیں اس کو جوتا کہتے ہیں تو یہ جو گرین کلر کی شرٹ ہے یہ بھی کورٹن کے فیبرک پر ہے بلکل ویسے ہی جیسے پہلے ییلو اور پرنگ کلر کی شرٹ ہم نے دکھائیں تھی بلکل سیم ویسے ہی ہے یہ کیا کہہ رہا عبداللہ عبداللہ یہ کیا کہہ رہا عبداللہ عبداللہ اچھا جو یہ والی فروک ہے یہ لانگ فروک ہے میکسی ٹائپ کچھ ہے اور جب یہ میں نے بائی کی آئی وز ان لف ویڈ دس فروک اور جب یہ پارسل آیا تو آئی وز لائک یار یہ کیا ہے کیونکہ جس بچی کو میں نے پہنا ہوا دیکھا تھا وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا آن لائن جب میں نے دیکھا تھا اور اس کا جو نیک کا جس طرح کا اس کا گلہ تھا اور جس طرح کے اس کے سلیوز تھے وہ بڑی اچھے لگ رہے تھے پہنے ہوئے لیکن جب میں نے اس کو کھولا پارسل کو تو میں بہت ہی ڈیسپوائنٹ ہوگی لیکن جب یہ اینا نے پہنا تو شکر ہے اللہ کہ کہ میں پھر سے خوش ہوگی کیونکہ یہ سے بھی پہن کے اچھا لگ رہا تھا لیکن ویسے دیکھنے میں یہ بہت ہی کوئی برا لگ رہا تھا ایون کاشیف بھی مجھ سے کہہ رہے بھئی یہ تم نے کہاں سے لیا یہ کہاں سے آئے لیکن جب اینا نے پہنا تو اس کے بعد ہم تھوڑے خوش ہو گئے کہ چلو یار اس کو پہنے میں اچھا لگ رہا ہے ویسے دیکھنے میں یہ بہت ہی کوئی عجیب سا لگ رہا تھا ایون آپ نے ہینگ کیا وہاں بھی آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا اینا بھی بڑی خوش تھی سپروک کو پہننے کے بعد تو بھئی یہ ہے اگلی شرٹ یہ ویسے تو اینا کے سائز کی ہے لیکن لی میں نے ابدولہ کے لیے تھی ہی خیر ہو جاتا ہے اینا اوہ پھر گر گیا گر جاتے تو پکر لیتے ہیں گر جاتے تو پکر لیتے ہیں آپ گراتی کیوں ہو نہیں ہو رہا کرو ایسا مجھے تھوڑے سے کپر اتارنے تو پھر ہو جائے گا اس پچی کا بس نہیں چلتا کہ یہ سارے کام خود ہی کر ڈالے اور ویلوگنگ خود ہی سٹارٹ کر دے تو خیر میں نے کہا جی کوئی بات نہیں آپ پھینک کرو ہم شو کرواتے ہیں یہ جو ڈریس ہے یہ پاکستان سے آئے تھا اور یہ ہے ایک گیف جو اینا کی ممانین نے دیا تھا تینکیو سو مچ مامی آئیشہ اور یہ ہمیں بہت ہی پسند ہے تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم سمرز میں یہ پہنیں گے فراک یہ میڈین پاکستان ہے پاکستانی چیزوں سے تو ویسے ہی آپ کو محبت ہوتی ہے اور یہ جی ملٹی شرٹ لٹکاتے ہوئے آ چکی ہے اے نا تو خیر جو اس طرح کے بین نیک ہوتے ہیں بین کالرز جو ہوتے ہیں یہ شرٹ بھی بڑی پیاری لگتی ہیں اور ییلو کلر پتہ نہیں مجھے ویسے بچوں کو پہنا وہ بہت پیاری لگتا ہے ییلو پینگ ڈاک کلرز جو ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو میں بہت سارے دفعہ جو ہیں انہیں بائے کر لیتی ہوں جو یہ والی جیکٹ ہے یہ میں نے لی تو تھی میڈ سیزن کے لیے پر جتنے بھی آن لائن شاپنگ کے مسئلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آگے ایک سائز بڑی اور ہم میڈ سیزن میں اسے بلکل پہن نہیں سکے ہاپ فولی اب نیکس میڈ سیزن جو آئے گا اس میں ہم اینا کو پہنائیں گے اور بڑی اچھی لگے گی اور یہ والی جو پرو شرٹ ہے جو اینا اس وقت ہینگ کر رہی ہے یہ تو مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ یہ ہمیں گفت ملیا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ گفت بھی نبیہ باوی نہیں دیئے تو بھائی ان کا بھی بہت شکریہ اللہ پاک ان کے رسک میں اضافہ فرمائے اور یہ جو پیاری سی شرٹ اینا ہینگ کر رہی ہے بھائی یہ ییلو کالر کے ویڈے سے مجھے اتنی اچھی لگی تھی یہ لاس یر میں نے لے لی عبداللہ کو پوری نہیں آئی میں نے اینا کو بلکل پہننے نہیں دی اینا کے اولیڈی اتنی زیادہ کپڑے ہوتے ہیں عبداللہ بچارے کے تو بلکل بھی نہیں ہوتے جب بھی مارکٹ سے کچھ اٹھا ہو مجھے بس ہر وقت اینا کے کپڑے نظر آتے رہتے ہیں اور لڑکوں کے کپڑوں میں انٹرسٹ نہیں ہے لیکن اینا نے یہ پہن لیے اور اچھا یہ جو ایجز راؤنڈ ہے نا یہاں سے یہ مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے بڑے نیٹ سی اس کی سٹیچنگ ہوئی تھی اس شرٹ کی اور بہت زبردست قسم کا یہ لگ رہا تھا مجھے تو ہاپفولی اس سیزن میں اب عبداللہ اس کو پہنے گا کیونکہ میں نے اینا کو پہنا کر دکھایا تھا تو اینا کو تھوڑا سا تنگ تنگ آ رہا تھا تو اس دفعہ عبداللہ ہی پہنے گا اینا کے یہ جو کیپ ہے جو کہ ایکچولی میری ہے لیکن اینا کو اس قدر شوک ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو یہ پہننی ہی پہننی ہے اور ہر دوسرے ڈیس کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے بھئی مجھے یہ پہنا دو کوئی بات نہیں یہ مجھے پہنا دو اچھا ویسے اس گرین شرٹ کو دیکھیں میں یہ سوچ ہوں کہ نبیہ بابی نے یہ والی دی تھی یا وہ والی دی تھی خیر جو بھی دی تھی ہیں تو دونوں ہی بہت پیاری ہیں اور دونوں ہی میرے بچوں کو انشاءاللہ جلدی پہنائی جائیں گی اس سمرز میں آپ لوگ دیکھو گے اچھا اس دفعہ میں نے آن لائن نا دو جوتے آرڈر کیا ہے نا کہ اور الحمدللہ دونوں کے دونوں چھوٹے آئے لوگ ڈاؤن کیونکہ لگا ہوا ہے باہر سب کچھ ہے بن تو ہم ان کو چینج بھی نہیں کروا سکے اور بلکل ہم ایسے گزارے کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں تو سمٹائمز آن لائن شوپنگ میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ اکورڈنگ ٹو سائز نہیں ملتی اور یہ رہا عبداللہ جس نے اس بالکلنی کو کوئی ریسنگ ٹریک شد بنائے اور بغا رہے ہیں اپنی بائیک کو تو عبداللہ سے جو کپڑے تھے وہ ویسے تو ہنگ نہیں کیا جا رہا تھے اس نے دروازے کے ساتھ ہنگ کر دی اور بہت خوش ہو رہا تھا اور اب یہ جو پورا ٹبر ہے یہ باہر بیٹھ چکا ہے رینو نے مجھے کہا ہے بھئی ہم تھک چکے ہیں اب ہمارا کام ہو چکا ہے ختم ہم آپ کے کوئی ہیلپ نہیں کروا سکتے آپ جانو آپ کا کام جانے تو خیر جی ہمیں تو کام کرنا ہی کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکس آٹفٹ کی طرف یہ بہت ہی خوبصورت سا فراغ تھا اور مجھے اس کا کلر جو تھا یہ جو چیک تھا مجھے بڑا ٹریک کر رہا تھا تو میں نے کہا بھئی اس کو لے لینا چاہیے اچھا یہ جتنے بھی میں نے ڈریسز دکھائیں گے بہت اچھے سے کیشوال پارٹیویر ٹائپ مکسیں ہیں تو یہ میں نے اینا کو پہنایا اس کے سٹیلز پر یہ اچھی لگ رہی تھی نیٹ کی اور پھر بعد میں تھوڑا سا جو لون کا تھا وہ فیبرک آ رہا تھا اور پھر اوپر نیچے جو تھا وہ لون کا جو تھا وہ فیبرک تھا اور اوپر جو نیٹ کی فراغ تھی تو دیکھیں آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا یا نہ کوئی پہنا ہواگا یہ ڈیزائن پسند آئے ہو تو اپنے بچوں کا ضرور بنائیے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مزہ آیا ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا